دوستو بکرہی قریب ہے اور ہر مسلمان اپنی مالی حیثت کے مطابق قربانی دینے کا خواہش ہوتا ہے ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی ایک خود ثورت اور صحت مند جانور کی دے اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو دنیا کا مہنگا ترین بکرہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قربانی کے مہنگے جانور کے بارے میں بتائیں گے دوستو یہ پانچ کروڑ کا بکرہ جس کی اصل کا نام کنگ گلابی گوٹ ہے اپنے گلابی رنگ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں یہ پاکستان کی صوبہ صوبہ سندھ میں پائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں بیچے جاتے ہیں ان کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں پر گلابی شیڈ بھی ہوتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں ضافہ ہوتا ہے اس کے مالک کے مطابق اس کی قیمت پانچ کروڑ روپے ہے جسے کوئی رئیس ہی خرید سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو دوہزار ساتھ میں بھارت میں ایک بکرہ جس کی قیمت بھی پانچ کروڑ روپے لگی تھی بہت مشہور ہوتا ہے اس کی خاصیت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا بکرہ نے بھی بہت مقبولت حاصل کی اس کے لئے دوستو ابھی پچھلے سال دوہزار اکیس میں اسٹریلیا میں ایک بکرہ جسے مہاراکش نسل سے کہتے ہیں اس کی قیمت اکی ہزار اسٹریلیا ڈالر یعنی تیس لاکھ روپے لگی اس بکرہ نے بھی بہت مقبولت حاصل کی اس کے لئے دوستو پچھلے سال ہی بغنہ دیش میں ایک چھوٹے قدر والی گائیں بھی بہت مشہور ہوئی کی خاصیت اس کا چھوٹا تریم قد تھا جو کہ پوری دنیا میں اور کہنے ہی پڑا جاتا ہے اس کی قیمت بھی انیس کروڑ روپے لگی تھی دوست یہ پچھلے سال ہی مر گئی اس کے لئے دوستو دوہزار نو میں کینیڈا میں ایک گائیں بھی انیس کروڑ روپے میں بکی جس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ عام گائیں کے مقابلے پجاز فیصد زیادہ دودھ دیتی تھی یہ ہر روز تقریباً پجاز سے ساٹھ کلو دودھ دیتی تھی یہ گائیں بھی دوہزار نو میں سرکیوں میں رہی اور اس گائیں کا نام میسی گائیں تھا اس کا دوستو ایک بہت سا جیب ترین بکرا جو کہ زیادہ تر سیریہ اور دوسری عرب اور افریقر ممالک میں پایا جاتا ہے جس کا نام ٹومیسکس گوٹ ہے یہ بکرا بھی اپنے آپ میں بہت عجیب ہے کیونکہ اس کا چہرہ دوسری عام بکروں سے بہت مختلف ہے زیادہ تر سیریہ یعنی شام میں پایا جاتا ہے اور دوسری عرب ممالک میں بورڈ گیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو دوزار اکیس میں سکوٹ لینڈ میں ایک ڈبل ڈائمنڈ نامی گائیں بھی بہت مشہور ہوئی جس کی قیمت نو کلڑ روپے تھی اس کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی تھی جیسے دوستو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو اپنی رائے کا ذہر ضرور کیجئے گا ہماری چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری خونس افتا ہی ہو اللہ حافظ موسیقی